بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کی تحریک میں بہت سے عظیم جنگجو پائے جاتے ہیں جن کا نام سنتے ہی کافر کام جاتے ہیں ان عظیم جنگجو میں سے ایک نام حضرت خالد بن ولید کا ہے آپ پانچ سو پچاسی ایڈی میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ کا پورا نام ابو سلمان خالد بن ولید ابن المغیرہ المخزوم تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شروع ہی سے جنگی ہتھیاروں کے ماہر تھے اور پورا عرب ان کی جنگی صلاحیتوں سے واقف تھا آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف دو جنگے لڑی اور جنگ اہد میں انہی کی وجہ سے مسلمان فوج کو شکست ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ خالد بن ولید جیسا انسان اپنے آپ کو اسلام سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھ سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا اور حضرت خالد بن ولید نے صلاح حدیبیہ کے کچھ ہرسے بعد اسلام کو اپنا لیا ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہرسے بعد مسلمانوں اور بائزنٹینیوں کے درمیان جنگیں موتہ لڑی گئی اس جنگ میں مسلمانوں کے تین سپاہ سلاروں نے شہادت پائی پہلے حضرت زیاد بن حارس پھر حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور اپنی جنگی صلاحیتوں کی بدولت مسلمانوں کو ایک بہت بڑے لشکر کے خلاف فتح دلائی ہم اس جنگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں حضرت خالد بن ولید نے نو تلواریں استعمال کی اور اس جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا یعنی اللہ کی تلوار 634 میں مسلمانوں نے دمسکس کو فتح کیا اور اس فوج کے سپاہ سلار بھی خالد بن ولید ہی تھے مسلمان جنگی یرموگ میں بھی حضرت خالد کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی جب ساٹھ مسلمان ساٹھ ہزار کے لشکر سے ٹکر آ گئے حضرت خالد نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً دو سو جنگیں لڑی اور ہر ایک جنگ میں اپنی بہادری اور حکمت دکھائی آپ کا انتقال 642 ایڈی میں سیریا میں ہوا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آج ہمیں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی بہادری اور شجاعت نصیب کرے اللہ حافظ